شیب ملک نے اعتراف کیا کہ آج وہ جو بھی ہیں اپنی دونوں بہنوں کی وجہ سے ایک انشیو میں پاکستان کے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ ان کی بہنوں نے بہت قربانیاں دیں پڑی لکھی اور ملازمت پیشہ بہنیں اگر قربانیاں نہ دیتیں اور گھر کے اور شیب ملک کے اخراجات نہ برداشت کرتیں تو آج شیب ملک کرکٹر نہ ہوتے انہیں بہنوں کی قربانی کی بات کچھ عرصے بعد سمجھ آگئی تھی جیسے ہی انہیں معواقے ملے انہوں نے دنیا دیکھی اور اخراجات خود اٹھائے تو انہیں اب بہنوں کی دی گئی قربانیاں سمجھ میں آگئی تھی شیب ملک نے انکشاف کیا کہ ان کے والد نے دو شادیاں کی اور وہ ان کی دوسری شریک سفر سے ہیں والد کی خواہش تھی کہ شیب ملک کھیلوں کی دنیا میں نام روشن کریں والد کا بڑی میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں شیب ملک کے مطابق بہنیں اور والدہ بہت سختیں لیکن والد نے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ وہ اسکول بیگ میں کرکٹ کٹ تک چھپا کر دیتے گھر اور اسکول والوں سے صرف شیب ملک کی نیک پریکٹس یا ٹرائل کی وجہ سے چھوٹ کا بھی سہارہ لیتے دوہزار چھے میں جب شیب ملک فیصل آباد میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل لائے تھے تب ہی ان کے والد کا انتقال ہوا ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے قبل ہی ان کے والد کی طبیعت خرات اور وہ اتپتال ایڈمیٹ تھے لیکن والد نے زد اور خواہش ظاہر کی کہ شیب ملک بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کی نمائندگی کریں ٹیسٹ میچ کے دوران ہی انہیں اس وقت کے ٹیم منیجر اور کپتان انزمہ ملحق نے رات کو دھائی بجے آ کر بتایا کہ ان کے والد کی طبیعت انتہائی ناساز ہے اور انہیں گھر جانا چاہیے اور پھر وہ رات دیر گئے گھر کے لیے نکلے جیسے ہی والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے واپس کرکٹ کھیلنے بھیجا لیکن رات کو پھر انہیں واپس بلا لیا گیا تب تک ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا شیب ملک کہتے ہیں کہ وسیم اکرم سے ان کی پہلی ملاقات بھی یادکار رہی لاہور میں ایک ٹرائل میں شریک تھے اور اسی دوران قریبی میدان میں پاکستانی ٹنگ پریکٹس کر رہی تھی شیب ملک چھپ چھپا کر وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وسیم اکرم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تب انہوں نے بھاگ کر ان تک پہنچے اور ہارٹوگراف کی فرمائش کی جو وسیم اکرم نرد نہیں کی اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ وسیم اکرم کی کپتانی میں پاکستان کی نمائنگی کر رہے تھے شیب ملک کے مطابق انہیں پاکستانی ٹیم میں لانے کا سیرہ مہین خان کے سر جاتا ہے جنہوں نے وسیم اکرم سے ان کی سپن باولنگ کی تعریف کی اور ایک ڈومیسٹک میچ میں انہیں موقع ملا دونوں نے اپنی سپن باولنگ سے سب کو حیران کر دیا شیب ملک کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ یہ جاہد میداد ہی تھے جنہوں نے ان پر اس بات پر زور دیا کہ وہ باولنگ کے بجائے بیڈنگ پر توجہ دیں بلکہ جاہد میداد نے ان کی بیڈنگ ٹیکنیک کو نکھالنے میں مدد کی اور آج اسی وجہ سے وہ ایک مستند اور مجھے ہوئے بلے بات سمجھے جاتے ہیں